پرائم نیسٹر نے میٹنگ میں کیا کہا کلیر ڈریکشن دی ہے کہ جو ماضی کے کیسز ہیں ان کا بھی فیصلہ انشاءاللہ کروائیں گے جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے اور اگر کسی نے ابھی پیسہ لوٹا ہے ہمارے دور میں بھی کیسز بنیں گے کرپ لوگوں پہ پاکستان کا پیسہ نکلوائیں گے چاہے کچھ اچھا کہی یا بھرا کہے وی آر گوئنگ آفٹر دی تیوزو ہےو لوٹڈ پاکستان خواہ اس کا طلب تحریک انصاف سے ہو کسی بھی جماعت سے ہو جاویل لطیف صاحب آف فرمائیے سزا اور جزا کا نظام تو رہنا چاہیے ختم کر دیں تو نظام آگے بڑی نہیں سکتا نظیم ملک صاحب ابھی ایک صاحب تشریف لائے ہیں جانگیترین صاحب جب وہ تشریف لے گئے تھے یہاں سے اس وقت تو ان کے بارے میں بہت سی بات نہیں کی جا رہی تھی آج ان کے پرویز خٹک صاحب نے جو ان کے غیر مجودگی میں گفتگو فرمائی تھی اس پر معذرت کر لی ہے تو اس وقت میں تو سمجھوں گا اس وقت جب گندم چینی سکینڈل کے لوگوں پر میڈیسن جس طرح وہ سکینڈل تھا اس پر کم از کم ہاتھ ڈالیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے سنجیدہ ہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی پاکستانی یہ نظیم ملک صاحب نہیں کہتا کہ اتصاب نہیں ہونا چاہیے مگر ہر پاکستانی یہ بات کہتا ہے کہ اتصاب سب کا صاف شفاف ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آرڈر کریں کہ اس کو کرش کر دیں یہ آپ نہیں کر سکتے کہ ایک حکومتے وقت جو ہے جب پرائم بیسٹر کا آپ کو یہ خبر سننے کو ملی کہ وہ کہتے ہیں کہ سب کا اتصاب ہوگا اور کڑی سزا ملے گی تو آپ اس کے اوپر سوال اٹھائیں کہ ٹرانسپیرنٹلی ایسا نظام سامنے رکھیں ثبوتوں اور شواہت کے ساتھ ہم سپورٹ کریں گے عدالتوں کے ذریعے چلیں کوئی شارٹ کٹنا راستہ کسی کو زبرستی پکڑ کے چیمہ اندر نہ یہ مطالبہ کریں نہیں ندیم علق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دو ڈھائی سال ہونے کو ہیں کوئی ایک بھی کم کام جو ہے کسی ڈھنگ سے کیا ہو تو میں اسے مطالبہ کر دوں جب مجھے یہ پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج کچھ کہنا ہے اور رات کو کچھ اور کہہ دینا ہے جب مجھے یہ پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو تحفظ دینا ہے اور انتقام اتصاب کے نام پر تو میں کیسا مطالبہ اور کیوں مطالبہ کروں ان سے میں کیوں توقع رکھوں ان سے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ازادوں